اتنا بڑا موائی چلا رہا کتنے کا تو بڑی ایڈ کے کہتا تیس ہزار کا لیکن قربانی کے موقع پہ دیکھو کہ اگر ملانا حصہ کرنے کا حساب نہیں تجھے شرم نہیں آگے پچاس ہزار کا موائی چلا رہا ہے تیس ہزار کا اتنا بڑا موائی چلا رہا ہے تیس ہزار کا حصہ نہیں کر سکتا مسلمانوں میری بات غلط نہیں ہے پورے پورے گاؤں میں مشکل سے پانچ دس قربانیاں ہو گیا ارے اسلام نے تمہارے پر اتنا بوجھ نہیں رکھا اگر پورا نہیں کر سکتا حصہ کر لے تین ہزار چار ہزار میں حصہ ہو رہا ہے چار ہزار کے لیے جان نہیں کر لے یہ چالیس ہزار کا موائی لائکہ محلے کے لڑکوں کو دکھا رہا ہے شرمانی چاہیے اس کے بعد اس جلسے سے جا کے کوئی نہیں کہے گا حالات خراب ہے حالات خراب نہیں ہم خود خراب ہے گھر میں بیٹیاں بے پردہ ہم کہتے ہیں حالات خراب ہے نمازیں ہم نہیں پڑھتے مسجد دیرانے جمعہ میں آباد ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں حالات خراب ہے ہمارے گھروں میں قرآن بکھیں ان پر دھولے چل گئیں کبھی کھول کے نہیں دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں حالات خراب ہے موبائل کو دینے کے لیے ہمارے پاس 18 گھنٹے ہیں کیا سبا گھنٹہ نکال کے آپ پانچ ٹیم کی نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں حالات خراب ہے دوسروں سے دوستیاں کرتے ہو ان کی محفلوں میں دو دو گھنٹے کھپا دیتے ہو اپنے بھولے ماباپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے ترے پاس آدھا گھنٹہ نہیں تو کہتا حالات خراب ہیں میرے بھائی حالات خراب لائی ہمارے عمال خراب ہیں خدا کی قسم اگر عمال اچھے ہو گئے تو پڑھ تاریخ یوسف پتا چرے گا حضرت یوسف کو نکالا حضرت یوسف کہتے ہیں مولا حالات خراب ہیں بھائی بھی دشمن رب نے فرمایا یوسف بیٹھا رہے ڈول میں تو حلاق دیکھ میں کیسے بناوں گا تیرے فیور میں حلاق دیکھ میں کیسے تیرے فیور میں بنا دوں گا حضرت یوسف کو نکالا بھائی آگئے یوسف خاموش ہے بھائیوں نے آ کر قافلے والوں سے کہا تمہارے ڈول میں کون آیا کہا بڑا خمصورت انسان ہے ہمارے ڈول میں آگیا تو کہا یہ ہمارا غلام ہے ہمارے گھر سے بھاگ آیا ہے بھائیوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے ہمارے گھر سے بھاگ آیا ہے اور کوئے میں چھلانگ لگا دیا اچھا ہوا آپ نے نکال لیا ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں خرید ہوگے حضرت یوسف سے اتنا خوبصورت ہے جو دیکھے تو پوری دنیا دے کے بھی یوسف کو خرید لے یاردرہ بول دو نا سبحان اللہ حضرت یوسف کو جو دے کے پوری دنیا دے کے خریدے کہا کیا لوگے جو مانگا بھائیوں نے دے دیا قافلہ والوں نے اور یہ قافلہ تو تجارت کرتا ہی تھا کہا سودا بہت فائدے کا ہاتھ لگا ہے مال بہت فائدے کا ہاتھ لگا ہے اسے جب بیچوں گا نا مصر کے بزار میں تو بہت فائدہ ہاتھ لگے گا وہ کو ذرا خور کرو حضرت یوسف کو بھائیوں سے خرید کے مصر کے بزار لے آیا حالات ذرا دیکھو آپ کہتے ہیں حالات خراب ہیں حالات خراب ہیں میں قرآن کی روشری میں بول رہا ہوں سورہ یوسف آپ پڑھیں گے بارماں اور تیرماں پڑھا تو جو میں بتا رہا ہوں شارٹ شارٹ آپ کو پورا ملے گا توجہ کیجئے لے آئے یہ خبر مصر میں سب بھولے جبان بچوں کو لگ گئی کہ غلام اب ایسا آیا ہے مصر کے بازار میں بکنے کے لیے کہ جس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے جو اس کو دیکھتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے خبر زلیخہ کو لگی زلیخہ گرے منتری کی بیوی عزیز مصر کی بیوی اور عزیز مصر کی حیثیت گرے منتری کی تھی مصر میں مدرہ بادشاہ نہیں تھا زلیخہ کا شوہر بادشاہ نہیں تھا بلکہ بادشاہ کا بڑا وزیر تھا کہا عزیز مصر مجھے یوسف چاہیے میں نے سنا ہے بلا خوبصورت ہے وہ مجھے یوسف چاہیے تبجھو کرو یوسف چاہیے پیسہ تھا خرید لیا بزار میں جب بولی لگی حضرت یوسف کی تو زلیخہ نے سب سے بڑھ کے بولی لگوا دی چوب سے بڑھ کے عزیز مصر نے گاڑیاں بھڑ کے لایا رت بھڑ کے لایا مال کا اور حضرت یوسف کے بدلے خرید کے لے گیا لیکن پیسے سے کھانا خرید جا سکتا بھونک نہیں پیسے سے غلام خرید جا سکتا دل نہیں سمجھو کریں پیسے سے بستر خرید جا سکتا نین نہیں زلیخہ نے پیسے سے یوسف کو تو خرید لیا مگر دل نہ خرید سکتا حضرت یوسف سے جب بھلایا کہا یوسف تمہیں معنی خرید آئے حضرت یوسف نے فرمایا عوض علیخہ تُو نے غلام بنا کے خرید آئے باقی سب کچھ میرے مولا کا ہے یاد بول دو نا سبحان اللہ آج میری قوم کا تو حال یہ کوئی ایک سگریٹ پلا دے تو جتنا چاہو جھونٹ بلوالو ایک بیڑی پلا دو جتنا چاہو جھونٹ بلوالو اور اگر ذرا سی کمیشن دیکھو تو گورے کو کالا کرا دو کالے کو گورا کرا دو اگر ذرا سی دلالیاں دے دو تو حرام پہ کھڑا میرا مسلمان دلالیوں کے خاطر کیا تجھے اللہ کو مو نہیں دکھانا کیا مرنے کے مات قبر میں تجھے جواب نہیں دینا ہے کان کھول کر کسن میں حضرت یوسف اکیلے ہیں بچپنے کا عالم ہے زلیخہ نے کہا یوسف میں نے خرید آئے کہا سن جسم تیرا خلام ہے تُو نے یوسف کے جسم کو خرید آئے یوسف کی روح پہ آج بھی رب کا پہنہ آئے اے بھائی ابھی سے چھوڑ دو سبحان اللہ سبحان اللہ چھوڑ دو اسے اور بولو مزدہ بس خموشی سے آپ کھڑے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں آپ کچھ نہ کریں آپ بچ بیٹھے رہے ہیں میں اچھا خاتا چل رہا ہے اس کو بار بار کرو گے تو آپ کو ڈسٹرپ ہوگا ہمیں ڈسٹرپ یار بڑی زبان درازی کرتے ہو میک والوں کے اندر یہ عادت ہو جی جب آپ سے کہہ رہے ہیں اچھا بولا آپ کا میک تو آپ خموش رہے ہیں بس یہ ان کا بھی چلنے دو جیسا بھی یہ ٹھیک ہے یار ایسے میں جو بھی بولا اچھا بولا سبحان اللہ اتنا بھی بولا بہت بڑی بات ہے آپ بھی تھوڑا سے سن لو حضرت یوسف نے کہا میرے جسم پر تُو نے خلام بنایا نا لیکن روح پر میرے رب کا قبضہ ہے اب کے تو حالات خرابہ بڑگ مگاؤ مت ایک بات انشاءاللہ حالات تمہارے موافق ہو جائیں گے انشاءاللہ حالات تمہارے موافق ہو جائیں گے الغرس الغرس حضرت یوسف کو زلیخہ نے بہت زیادہ ٹارچٹ کیا بہت زیادہ جب حضرت یوسف نے قبضہ نہ دیا تو سات تالوں میں بند کر دیا اور شابی دکھا کے بولی یوسف اب شابیاں میرے ہاتھ میں ہیں اب یہاں سے میں جیسے چاہوں گی ویسا نکلو گے میری مانو گے تو صاف نکلو گے میری نہیں مانو گے تو داگدار کر دوں گے ویلیم لگا دوں گی تو حمد لگا دوں گی حضرت یوسف نے سات سالوں میں کہا اوہ زلیخہ وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُعِزِلُّ مَنْتَشَا تیرے بے عزت کرنے سے میں بے عزت نہیں ہوں گا میرا رب عزت عطا کرنے والا ہے اللہ چاہے گا میں سات تالوں سے بھی عزت کے ساتھ نکل جاؤ کہا اب بھی تیرا اللہ دیکھتا ہے کہاں بھی دیکھ رہا خدا تو ان سات تالوں کے اندر ایک بت تھا ایک مورتی جس کی پوجہ کرتی تھی زلیخہ زلیخہ نے سمورتی پہ چادر ڈال دی اور کہا یوسف اب پریشان نہ ہو میں نے خدا کو ڈھک دیا حضرت یوسف نے فرمایا اوہ زلیخہ تُو نے تو اپنے خدا کو ڈھک دیا مگر میں اپنے خدا پہ کیسے چادر ڈالوں تیرے خدا پہ تو تُو نے چادر ڈال دیا میرے پاس کوئی ایسی چادر نہیں ہے جو میں اپنے خدا پہ ڈال دوں میرا خدا تو سات تالوں میں بھی دیکھتا ہے جلسہ میں آنے والے معلوم ہیں زلیخہ نے جب آگے بڑھی حضرت یوسف کو حکم ہوا سات تالہ ہے مگر یوسف آگے بڑھ حضرت یوسف آگے بڑھے دروازے تک نہیں پہنچے اللہ نے دروازہ کھول دیا ہائے 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 دروازہ ہی کھول دیا اور ساتھوں دروازہ بھی کھل گیا کھل گیا آخری دروازہ پر حضرت یوسف کا دامن پکڑ لیا زلیخہ نے دامن ہاتھ میں آگیا پیچھے کا دامن زلیخہ نے تحمت لگا دی یوسف خطاکار ہے معاملہ عدالت میں پہنچا حضرت یوسف سے کہا تم خطاکار ہو حضرت یوسف نے کہا یوسف خطاکار نہیں زلیخہ خطاکار ہے کہا کوئی گواہ حضرت یوسف نے ایک دودھ پیتے بچے کا نام لے لیا گواہ ہی دے گا کہا بچہ بھی بولے گا کہا نبی چاہے گا تو بچہ بھی بولے گا اگر نبی چاہے گا تو بچہ بھی بولے گا اللہ کیسے اسباب بناتا ہے بچے سے کہا گواہی تو خطا کس کی ہے جو بچہ آج تک نہ بولا آج کہہ رہا تھا اگر یوسف کا دامن آگے کا ہے پھٹا تو یوسف کی خطا پیچھے کا پھٹا زلیخہ کی خطا یاد رہ بولو نا سبحان اللہ آپ کہتے ہیں حضرت حالات خراب ہیں یہاں کتنے حالات خراب ہیں اللہ بچے سے گواہی دلارا دلارا کہ نہیں دلارا اب جب دیکھا دامن پیچھے کا پھٹا پتا چلا خطاکار زلیخہ مگر پھر بھی حضرت یوسف کو ہی قید میں ڈالا گیا کس کو ڈالا گیا حضرت یوسف نرس کی مولا یہ کیا کہا یوسف ٹینشن نہ لے ابھی قید میں ڈالا رہا ہوں ابھی حکومت کے تخت پر بٹھاؤں گا سبحان اللہ ابھی قید میں ڈالا رہا ہوں بھی تخت پر بٹھاؤں گا اور جتنے بھی تیرے خلاف ہیں آج سب کو تیرے آگے جھکاؤں گا جتنے بھی تیرے خلاف ہیں چاہے زلیخہ ہو چاہے تیرے بھائی ہو سب کو تیرے سامنے جھکاؤں گا اور تیرا خواب سچ کر دکھاؤں گا بس میری رضا میں راضی ہو جا حضرت یوسف پہنچ کے بارہ سال قید خانہ میں رہے کتنے سال بارہ سال زور سے بولے اور اللہ والے بارہ سال کم سے کم جب کرتے ہیں تو پھر بارہ سال کا ان کا ایک عدد رہتا ہے حضرت یوسف قید خانہ میں رہے کتنے سال زور سے بولے اور زور سے سابر پیانے کھانا نہیں کھایا میرے غوث پاپ نے ناؤ نکالی کتنے سال یوریو بھی تھی یہ بارہ سال یہ بارمی کا عدد بڑا پیارا میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو تاریخ بارہ تھی اللہ والوں کے اس لئے یہ بارہ کا عدد بڑا پیارا ہے جب بارہ ہو گئے سال حضرت یوسف رسکیہ مولا بارہ ہو گئے کہا ٹینشن نہ لو اب نکلنے کا ٹیم آگیا ہے سبحان اللہ اب نکالوں گا اب ٹینشن مطلع دس ہو چکے ہیں ہاں ٹینشن مطلع دس سال ہاں تمہارا بھی وقت بدلے گا وقت بدلے گا انشاءاللہ ہرے سمجھتے نہیں ہوں دس ہو چکے ہیں انشاءاللہ بدلے گا ہو سکتا ہاں بارہ سے پہلے ہی بدلے گا اللہ کرے گا تو اللہ کے اوپر ہے سب کے بھات ہے کہ نہیں ہے اللہ کے اوپر تیرے اوپر کچھ نہیں ہے سارے احکام اس کے چلتے ہیں میاں ہم تو کیا ہیں ہم تو بس اپنی سوچے ہیں وہ جب بناتا ہے حالات تو ایسے بناتا ہے بتاؤں کیسے بناتا ہے اتنی گرمی ہے بیٹھا نہیں جا رہا بیٹھو اچھا میرا ممبر سجا ہوا ہے اور بڑا پیارا جلسہ ہے یہ ریکارڈی جلسہ ہو رہا ہے بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا اتنی گرمی میں اتنی گرمی ہے بیٹھا نہیں جا رہا ہے بہت گرمی ہے کہ نہیں اچھا یہاں اے سی لگا دے تو تھنڈا ہو سکتا ہے نہیں ہوگا پچاس اے سی لگا تو نہیں ہوگا اے سی ایک کمرے کو تھنڈا کرتی ہے وہ بھی بند کر کے اگر کھل جائے تو وہ کمرہ بھی تھنڈا نہیں میری بات غلط ہے کہ صحیح ہے ایسے سب میں اب ترم چم تھنڈا ہو جائے تو ہو جائے گی ایسی تو گرم ہو سکتی ہے مگر یہ بات آفران تھنڈا نہیں ہوگا بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے اگر اللہ چاہے ابھی پچھمی ہوایں چلیں جسے اب پچھا دیا کہتے ہو ابھی بارش ہو ابھی جھائرہ چلیں جمعہ شاہ کے دیار میں گرنٹی سے کہتا ہوں تمہیں چادر ہولنے کی ضرورت پڑھ جائے اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے غوزیر مسلکِ آلہ حضرت زندہ اللہ چاہے تو اتنی گرمی کو جہیسی پھننا نہ کر سکے ابھی پچھمی ہوا چلے ابھی جھائرہ کے ساتھ ہوا چلے ابھی پانی برسے اتنا تھنڈ ہو جائے گا تجھے چادر کی ضرورت پڑے گی جب مولا اتنی گرمی کو مندو سکلتوں میں تھنڈا کر سکتا ہوئے تو تُو ٹینشن کیوں لے رہا ہے وہ چاہے گا تو جو دو چار گرمی دکھا رہے اللہ انہیں بھی تھنڈا کر دے گا اللہ انہیں بھی تھنڈا کر دے گا اگر اللہ نے کیا ہے اللہ نے فیرون کی گرمی کو تھنڈا کیا اللہ نے نمرود کی گرمی کو تھنڈا کیا اللہ نے چنگیز خان کی گرمی کو تھنڈا کیا اللہ نے حلاقو خان کو تھنڈا کیا اللہ نے بھٹے لار کو تھنڈا کیا بولو کسے تھنڈا نہیں کیا اللہ جسے چاہے تھنڈا کردے تو اچھا ہو جا بس تو اچھا ہو جا اللہ جسے چاہے گا تھنڈا کردے بولو کردے گا اور بس ایمان پختہ رکھو ہم کہتے ہیں ей اللہ میرا حال دیکھ جواں ملتا بندے اپنا نام آئے آمال دے حال بعد میں دیکھا پہلے نام آئے آمال دیکھو تو اچھا ہو جا